تو پیارے بھائیو یہ انجینئر حمل ہلکارتا ہے چنگے تو مجھورے پر دینا ہے تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا یہ مرزا منگول مجھے کہہ رہا ہے تو بتا تو لیجئے مرزا ساتھ میں بتانے لگا ہوں آپ ماننے والے بنیئے اگرچہ آپ خود اپنے بارے میں اپنی زبان سے بتا چکے ہیں کہ جب آپ معاویہ رضی اللہ رضا کے بارے میں بقول آپ کے پردہ رکھتے تھے اس وقت بھی آپ کو سب معلوم تھا لیکن حالات سازگار بنانے کے لیے آپ بیان نہیں کرتے تھے لیکن مرزا ساتھ آپ تو اس وقت معاویہ کو خال المؤمنین مومنوں کا روحانی ماموں کہتے تھے اور ان کے خلاف بولنے کو غلط بتاتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آپ حق بیان نہیں کرتے حق قبول کر لینا آپ کے لیے آسان تو نہیں پر ہمیں پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے شاید وہ آپ کو ہدایت نصیب فرما دے اور ہمیں بھی دین پہنچانے کا حکم ہے تو لیجئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس سے ہمیں مو چھپائے پھرنے کا باطل تانہ دیتے ہو انہی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں تین ہزار چھے سو ایک ابو حریرہ رضی اللہ رضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن ان قریب فتنیں ہوں گے یعنی بہت سی آسمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا فرمایا القاعد فیہ خیر من القائن اس میں جو بیٹھا ہوا ہے ان فتنوں کے حالات میں وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہیں والقائم فیہ خیر من المیشی اور جو کھڑا ہے وہ اس فرد سے بہتر ہے جو چل رہا ہے والمیشی فیہ خیر من الساعی اور چلتا ہوا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا فتنوں کے ان حالات میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر اور یہ فتنیں کیسے انسان کو سمیٹ لیں گے جکڑ لیں گے انسان اس کے شکار ہو جائیں گے وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْو جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو وہ آسمائش اور فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَعَنْ اَوْمَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ تو جب کسی کو اس وقت کوئی جائے پناہ ملے تو وہ وہاں پناہ لے لے حفظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر سات ہزار اکاسی کی شرعہ میں فرمایا ہر وہ قتال جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہو جبکہ جماعت پر ایک ہی خلیفہ نہ ہو مطلب اہل ایمان کے درمیان اختلاف ہو تو اس وقت قتال ممنوع ہوتا ہے اور اس بات پر کئی احادیث ہیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر تین ہزار نو سو باسٹ جسے شیخ حلبانی نے صحیح کہا شیخ زبیر علی زی نے حسن کہا شیخ شعہ برناوت لحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے مسلمان احمد کی تحقیق میں اسے حسن حدیث قرار دیا اور چونکہ مرزا ان کی تحقیق خود پیش کرتا ہے تو یہ انہی کی تحقیق کے مطابق سابس شدہ حدیث ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ ارداث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ وفرقہ واختلاف ان قریب آزبائشیں ہوں گی فرقہ بندی ہوگی اور اختلاف ہوگا آزبائشیں ہوں گی فرقہ بندی ہوگی اختلاف ہوگا فَإِذَا كَيْنَ كَذَلِكَ فَأْتِبِ سَيْفِكَ أُخْدًا فَغُرِبُهُ حَتَّى يَنْقَطِعُ جب یہ حالات ہو جائیں اپنی تلوار لے کے اول پہاڑ پر آ جانا اور اسے پہاڑ پر مارتے رہنا یہاں تک کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے یہ کس کا درس ہے یہ کس کی تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجلس فی بیتک تلوار کو توڑنے کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا اپنے گھر میں بیٹ جانا حَتَّى يَأْتِيَكَا يَدٌ خَاطِعَتٌ اَوْمَنِيَتٌ قَاضِيَةٌ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ کوئی گونہگار ہاتھ تم تک پہنچ جائے کیا معنی ہے کوئی ظالم تمہیں آکر قتل کر دے یا فیصلہ کر دینے والی موت آجائے پھر محمد بن مسلم رضی اللہ رضا نے فرمایا فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس یقین وازمائش واقع ہوئی اور میں نے وحی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہے سنت یہ ہے احادیث جن کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اقتداء کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائٹے ہوگے اب رہا معاملہ غیر جانب دار نیوٹل رہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو ان کے خلاف مرزا نے جو غلاست نکالی اور اپنے اس لائلات پر جناب اتراتے پھرتے ہیں پھولے نہیں سماتے انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے دیں گے انتظار فرمائیے ابھی کہنے کو بہت کچھ باقی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے والا حق سننے والا حق سنانے والا حق ماننے والا حق پر عمل کرنے والا اور اہل حق کے ساتھ ہمیشہ رکھے